اور اس سے پہلے اس سے پہلے جو آپ نے تحریک چلا رہی اچھا 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 ایک اور بادا کہ پختون خواد سے کتنے لوٹے ہوئے ایک ہی ہوئے اور تو کوئی نہیں ایک ہی ہوا اب مجھے نہیں میرے کار کنو ایک منٹ سے سنیں 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 آپ کو ایک منٹ سنو دیکھیں میں انتظار کر رہا ہوں کہ نور عالم اپنے حلقے میں آئے اور ووٹ مانگے لوگوں سے اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی جدر جدر یہ لوٹے جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان کے لوگ ان کی عوام ان سے کیا کرے گی میں اس کی انتظار کر رہا ہوں دیکھیں امریکہ نے ایران میں بھی انیس سو پچاس کی دہائی میں انہوں نے وہاں بھی رجیم چینج کی یعنی حکومت بدلی وہ ہی انہوں نے کیا پہلے پیسہ چلایا میڈیا کے اوپر اور میڈیا کو سارا حکومت کے خلاف کیا مصدق کی حکومتی ایران میں اس کے خلاف کیا پھر پیسہ چلایا اور ان کے جو اس کی پارٹی کے سیاستدان تھے ان کو خریدا اور پھر اپوزیشن سے مظاہرے کروائے اس طرح یہ چلی کے اندر بھی یہی کیا پہلے انہوں نے پیسہ چلایا اپوزیشن کو کٹھا کیا پھر اس کی پارٹی کے اندر لوگوں کو خریدا میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا اور یہ ہی انہوں نے پاکستان میں کیا اور یہ تب کیا ایک منہ ایک منہ سنو سنو ایک منہ انہوں نے یہ پاکستان میں تب کیا جب تحریک انصاف کے کارکنوں یہ سنو گیارہ سال میں سب سے کم ہماری حکومت میں جو بیرونی خسارہ ہوتا ہے تاریخی خسارہ ہمیں ملا تکرمی بیس ہرٹ ڈالر کا اور تین سال کے بعد ہم نے وہ خسارے کو گیارہ سال میں سب سے کم خسارہ ہماری حکومت میں ہوا اور جو ہماری جو ہماری معایشت تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد کے اوپر وہ بڑھ رہی تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد پہ تب بڑھ رہی تھی خسارہ کم کر کے سارے برے صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی یہ جو کرونا تھا ساری دنیا میں تباہی مچائی پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا نے مثال دی کہ سب سے بہتر طریقے سے کرونا وائرس کا مقابلہ جس ملک نے کیا ٹاپ تین ملکوں میں ان میں پاکستان تھا جس نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا وائرس سے بھی بچایا اپنی معایشت کو بھی بچایا اس کے باوجود اور یہ وہ گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ اٹھائی گئی ہے جس کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات نہیں پرائیم منسٹر کو کوئی باہر بڑے بڑے مالات نہیں خریدے کوئی فیکٹریہ نہیں لگائی کوئی رشتہ داروں کو اوپر نہیں لے کے آیا اور ہماری حکومت کو سازش سے تب گرایا گیا جب ان کو پتا تھا کہ ملک اس ہماری گورنمنٹ ہر مشکل وقت سے نکل گئی جو مہنگائی کی بات کرتے ہیں سارے میں آج بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں سستہ ترین ملک آج پاکستان ہے دنیا میں سستہ ترین ملک ہے کیونکہ آدمی مہنگائی آئی ہوئی ہے ساری دنیا میں مہنگائی ہے کرونا کی وجہ سے اور اس مہنگائی کے اندر جو سستہ ترین ملک آج بھی پاکستان ہے ہم نے ڈیزل اور پٹرول کی ملک ہم نے ہم نے ٹیکس سب سے زیادہ کٹھا کیا اور اس ٹیکس کی وجہ سے کیونکہ زیادہ ٹیکس سے کٹھا کیا ہم نے اپنے لوگوں کے لیے پٹرول اور فضل رمان کی قیمت کم رکھی ہم ہماری وہ گورنمنٹ تھی جس نے سب سے زیادہ کسانوں کو فائدہ پوچھایا ہم نے کسانوں کو ان کی فصل کی پوری قیمت دلوائی ہم نے شگر مافیا کا مقابلہ کیا جو کسانوں کو پیسے نہیں دیتے تھے اور پیسے کم دیتے تھے پوری قیمت بھی دلوائی وقت بھی دلوائی